ماتم کے دوران زنجیل کے آگے بلیڈ لگا کر کمر سے خون نکالنا جائز کیسے ہے؟ دیکھیں یہ کوئی کہ اگر کمر سے کوئی خون نکالتا ہے یہ جو چیز احادیث روایات میں ہے کہ اگر کوئی شخص اہل بیت علیہ السلام کے غم میں بے قراری کا اظہار کرے تو وہ اس کا بنا سواب ہے اب بے قراری کا جو ہے ایک خاص صورت نہیں ہے کہ انسان درد میں غم میں یعنی میں نے سنا کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنے مسائب نازل ہوئے ہیں میں نے سنا کہ حضرت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کو بے ردع جو ہے اسیر کیا ظالموں کافروں نے تو اس غم میں اگر انسان روئے غم میں انسان پیٹے چہرہ مارے نا تو اس کا بڑا سواب ہے اب اگر اس غم میں انسان کوئی زنجیر بھی پیٹ پہ مارتا ہے یہ منصوص ہے منصوص یعنی اس کی حدیث ہے کہ ہماری غم میں تم بے قراری کا اظہار کرو بے قراری کا اظہار کرو اب اس کا ایک خاص صورت نہیں ہے اب میں بے قراری کا اظہار کرتا ہوں انسان پر مارتا ہوں ایک عورت اگر اس کی بچی مری ہے یا اس کا بیٹا مرائے اس کا شوہر مرائے دیکھیں آپ وہ پاکستان وغیرہ میں وہ پتہ چلتا ہے اس کو کتنی محبت ہے اپنے شوہر سے بچارہ جیسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی چیختی ہے مارتی ہے اپنے آپ کو زمین پہ یا اگر کسی عورت کا جوان بیٹا مرا ہے تو کس طرح کی چیختی ہیں وہ عورت ہیں تو اسی طرح اگر ایک مسلمان اس کو پرواہ ہو اس بات کی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت سے کتنا ظلم ہوا ہے ہم پہ تو واجب تھا کہ ہم ان سے محبت کریں اب اس محبت میں وہ چیختا ہے مارتا ہے اپنے آپ کو تو یہ جس طرح سے بھی وہ اپنے آپ کو مارے جس طرح سے بھی اپنے آپ کو وہ مثلا غم کا اظہار کرے یہ مستحب ہے مگر کہ یہ وہ چیز خود حرام پہلو مثلا کوئی کہہ دیں گے میں خودکشی کرتا ہوں خودکشی حرام ہے یہ نہیں کر سکتا کوئی اپنے آپ کو پہاری سے گراد ہے اس غم میں یہ حرام ہے خودکشی لیکن اس کے علاوہ مثلا اگر بہت دفعہ ہوتا ہے انسان غم میں اپنے سر کو دیوار سے مارتا ہے سر سے خون نکلاتا ہے اب یہ کیوں ایسا کرتا ہے انسان یہ ایک طبیعی رد الفعل ہے طبیعی ہے فطری ہے میرا غم اتنا زیادہ ہے کہ میرے کلیجے میں اتنا رنجش ہے اتنا غم ہے کہ میرے لئے رونا گریہ کرنا کافی نہیں ہے میں چیخ مارنا چاہتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ چیخ بھی جو ہے میرے لئے کافی نہیں میں سر پہ مارتا ہوں یہ بھی کافی ہے سر کو دیوار سے مارتا ہوں اسی طرح اگر آپ شیعہ جو مسائب پڑے جاتے ہیں شیعہ مجالس میں اور ان میں جو نوحے پڑے جاتے ہیں اگر آپ ان پر خور کریں تو تو کیا الفاظ ہیں کیا شاعری ہے اور کتنا اس میں درد ہے مثلا مرہم میر انیس کے جو اشعار ہیں اور میرتقی میر کے جو مرسی ہیں کیا مراسی ہیں کیا اشعار ہیں کیا نوحے ہیں واقعا جو تصویر کشی وہ کرتے ہیں جس طرح غم کا اظہار وہ کرتے ہیں اگر ان غم میں انسان واقعا اگر انسان وہ اہل بیت علیہ السلام سے پیار ہے انسان بے قرار ہو جاتا ہے اس غم میں زنجیر مارتا ہے یا زنجیر پہ چھوڑا ہے اس کو پویٹ سے مارتا ہے تو بشرت ہے کہ یہ ہے بشرت ہے کہ انسان کی نیت یہی ہو دکاوے کا لیہ نہ ہو بلکہ یہی ہو کہ میں اس غم کے اظہار کے لیے بیچینی کا اظہار کر رہا ہوں اس میں ہو تو یہ یہ منصوف ہے ہمارے جوایات اس کی حدیث ہے ٹھیک ہے اس کی حدیث اس کی حدیث نہیں ہے کہ آپ خون نکالیں یہ حدیث یہ ہے کہ آپ بے قراری کا اظہار کریں اب بے قراری جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں جی سر مزید کوئی ہو نہیں مجھے اکسر شیعہ بولتے ہیں کہ آپ نے خون کی ڈونیشن دینی ہے اگر وائز آپ بکواس کرتے ہیں نہیں خون کا ڈونیشن یہ کوئی ہے ایسے بکواس ہے خون کا ڈونیشن ان کا ڈونیشن کو کوئی نہ حدیث ہے نہ کچھ بھی ہے کوئی نہ استحباب ہے کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم نے خون کا ڈونیشن دینے وہ بے وقوف ہیں وہ شیعہ مولی باز جاتے ہیں نہ خون کا ڈونیشن دینے جاتے ہیں وہ بے وقوف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ خون کا یہ کوئی حدیث ہوگی کہ ہم نے خون نکالنا ہے تو خون ہم کیسے نکالیں گے ڈونیشن کے ذریعے نکالیں نہیں اس کی کوئی حدیث نہیں ہے یہ کوئی روایت نہیں کہ آپ خون نکال دیں روایت یہ ہے کہ آپ غم میں بے قرار ہو جائیں غم میں آپ بے چین ہو جائیں یہ بے چینی جو ہے جزا یہ جو ہے اس کے مختلف اشکال یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ زنان خون نکالے کوئی ضروری نہیں ہے آپ خون نہ نکالے آپ بے چینی کا اظہار کریں سر پہ مارے 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 یا آپ مثلا سینے پہ مارے یا مثلا کوئی اور صورت ہو یا مثلا کوئی مٹکہ ہے مٹکہ اٹھا کے انسان سر پہ مار دیں یہ سب غم کا اظہار ہے یہ سب طبیعی چیزیں ہیں فطری چیزیں ہیں انسان پہ جب غم نازل ہوتا ہے غم جب عظیم ہوتا ہے غم جب عظیم ہوتا ہے مثلا ایک جیسے میں نے کہا ایک ماں ہے اس کی چوٹے بچے کو کوئی قتل کر دیتا وہ کس طرح پکارتی ہے کس طرح چیختی ہے دل انسان کا ریش ریش ہو جاتا ان مناظر کو دیکھ کر ٹھیک ہے نا تو اسی طرح احلی بیت علیہ السلام کے غم میں اگر شیعہ یہ کریں تو یہ بہت کم ہے جی سر مزید کوئی حکم تینکیو حسن بھائی آپ نے وہ جوابات دی ہیں جو میرا دل بھی کہتا تھا کہ ایسی جواب ہوں گے پہلی طرح مجھے یہ والے جوابات ملیں تینکیو بری مچ سو نیس ہوتی ہو